آج سلام علیکم دوستو میں ہم خالد بھوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبو فنونامہ ادبو فنونامہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دگار خانہ وسیح حیدر میں تو وسیح حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بڑے خاص مورد میں ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شبیر نازش نفرز شائر ہمارے تو ہم سب بیٹھے ہیں دوستو اور بات یہ ہو رہی ہے کہ بات جو ہے آج ہم گفتگو کریں مقالمہ کریں وہ تھوڑا سا مختلف مقالمہ ہو اور یہ مقالمہ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جس کے بغیر کوئی بھی فنون جو ہیں ان میں زندگی حرارت اور جمال پیدا نہیں ہوتا اور عورت کے اتنے روپ ہیں اور عورت اتنی بڑی مسٹری ہے اس کائنات کی کہ وہ ڈسکور ہونا ممکن نہیں ہے لیکن اپنے اپنے طور پر ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے افتان لگار بھی کرتا ہے مویل لگار بھی کرتا ہے شاید بھی کرتا ہے اور آرٹس بھی کرتا ہے اور مختلف جو آرٹس مزاج کے ہیں وہ سمگولکلی بنا رہے ہوں یا ورائلٹی کے ساتھ بنا رہے ہیں سب جگہ عورت بہت دنیادی کردارت رکھتی ہے تو وسی بھائی میں آپ کے طرف آ رہا ہوں اور پوچھنا جاتا ہوں کہ عورت چو ہے اکنی عورت کے بغیر کیا کوئی فن کے مکمپن نہیں ہوتا کیا کہیں گے موضوع بہت اچھا چھڑا ہے اور اتنا موضوع بہت اچھا چھڑا ہے اور اتنا موضوع بہت اچھا چھڑا ہے میرے خان سے شائری کسی بھی مت پڑھے پر اس لئے پر بات کریں جا سکتے ہیں ہمارے اگر میں اب یہ شائری کے حوالے سے بات کروں تو شائری میں چھڑا ہے وہ کہیں اس میں چلمن میں سے اگر ام لیا اور ہاتھ مدر آ گیا تو ساری زندگی اس لئے پر شائری کرتا رہے گئے اس طرح اچھا یہاں میں اختلاف کروں آپ سے اگر آپ چھوڑا بلکل لگ کریں آپ کہ آپ نے ایک حکم لگا دیا کہ اردو شائری میں عورت ہی محبوب رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک پوری امرت پرستی کی نوایت چل رہی ہے اردو شائری میں ایرانی شائری سے ہمارے ہاں فارسی شائری سے آئی ہے تو وہاں جو آپ کو محبوب نظر آئے گا وہ عورت تو کہیں ہوگی لیکن ایک مرد جو ہے وہ بھی ایک محبوب کے طور پر پوری اردو شائری کی جو ہماری نوایت ہے جو چھایا ہوا ہے وہ محبوب جو مرد ہے دھول دھپا اس سراپا ناس کا شیبہ نہیں ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن اسی میر کیا ساتھا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اکتار کے نوڑے سے دبا لیتے یہ ایک اور بھڑا پڑا ہے تو عورت جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں مزیبہ آئی عورت سے تو عورت جو ہے وہ اتنی کمیاں و نایات تھی کہ وہ جو ہے وہ رہی بالکل ہمارے تیزیب کے اندر جو مشیفی تیزیب ہے اس میں عورت رہی لیکن وہ کوٹھے پر تھی اور آج کا کوٹھا نہیں تھا وہ کوٹھا ایک تیزیب کا ممبا ایک مرکز تھا اور وہاں جو ہے وہ عورت تھی اس کی جو تربیت ہوتی تھی کیسے ہوتی ہے کیسے بیٹھتی ہے کیسے پان کھاتی ہے کیسے پیش کرتی ہے اور کیسے وہ رخش کے مختلف انداز تھے اس کی جو آج کے ڈانسس اور یہ جان انگیز ڈانسس ہیں اس سے بہت مختلف ہے اب آپ پتہیں آپ نے میری بات کو اچک لیا میں بہت ہی ایک آپ مجھے اچکا کہنا چاہ رہے ہیں کیا ہم نہیں ہوئے لیکن آپ نے میری بات کو اچک لیا اور اچھا بھی لگائی ہے اس کی وجہ سے میرے اور ذہن کھول گیا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت اگر محبوب رہی ہے تو اگر وہ فرس کریں کہ جو شاعری ہیں اگر ہم اس میں چلیں 50% میں عورت محبوب رہی ہے تو 50% تو وہ بہت چھوڑا بننا نظر آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں ایسا ہے کہ وہ بہت ہی عجیب سمایوب سا لگتا ہے مصوری میں ایسا نہیں مصوری میں عورت ہے تو عورت ہے چاہے وہ لباس کے ساتھ میں ہو چاہے وہ بے لباس ہو مصوری میں مصوری میں مصوری میں عورت کا جو کردار ہے چاہے وہ تصویری ہی شکل میں ہو وہ بہت واضح نظر آتا ہے شاعری میں اتنا بازہ نہیں ہے آپ کسی شہر کو منصوب کسی آدمی سے بھی کر سکتے ہیں اور کسی عورت سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مصوری میں ایسا پتہ ہی نہیں اچھا میں یہاں کوئی اس پہ آپ نے اعتراض کیا یہ بڑی جلچس بات ہے تو یہ جب کسی استاد سے یہ اعتراض کیا گیا کہ مونس یوں نہیں لکھتے ہیں مونس کو تکھا گیا کوئی طرف کے پاس تحریک آئی یہ دو مونس کے پاس اس پہ فینت نے بھی لکھا اور شاعر نے بھی لکھا اس پہ بہت دلچس بی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مومن کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتی ہو گیا جب کوئی جنسرہ نہیں لکھتا ہے تو اگر اس کو مونس کر دیں گے تو یہ بنے گا تم میرے پاس ہوتی ہو گیا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں چاہئے گئے اس میں خوف نظر آتا ہے میرا بھائی میرا بھائی میرا خوف نظر آتا ہے جو کہاں میں مجھے آتا ہے مومن جب کوئی دوسری نہیں ہوتی تو وہ خوف نظر آتا ہے خوف نظر آتا ہے مجھے آتا ہے وہ ایک تہذیر ہے مصفیروں میں میں سمجھتا ہوں اور بلالت ہے اس میں دیکھیں گزر کر ہونے میں ایک بلالت ہے اس کے اندر اور ایک تہذیر کا مصر بھی ہے دونوں چیزیں ہیں شائرین کیوں ہیں شائرین اور بینکن پر ایک فرق یہ ہے بینکن ہر وقت ہر وقت دکھائی نہیں جا جاتی اب تو خیر موبائل آ گیا ہے ایک وقت تک جو ہے شائرین ایسی چیزیں تو خاندان میں آپ سنا رہے ہیں غزر غزر مہبوب کی باطن میں سنا رہے ہیں بے تڑک سنا رہے ہیں لوگ بیٹھے میں مشاعرہ ہوتا ہے تو مطلب اس میں ایک پوشید ہی ایک تہذیر کا انصر جو ہے وہ اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو ایک ربایت چلی آ رہی ہے اور تہذیری ربایت چلی آ رہی ہے اس میں کوئی شائبہ نہ رہے ہیں اور آپ حرام اس کے ساتھ جو ہے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو انچوائے کر سکیں اچھا آپ کیا کہو گے اس میں شبی نادی سے بھی ہم اس فرح لکھیں اور بات کر دیں کہ بھئی آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور اسی بھائی نے اس پر اپنے انداز سے جس طرح گفتگو کی ہے بہت اور اس کے بعد جو انہوں نے لفظ کا استعمال کیا اور جگلی تو اس کے بعد پھر آپ نے گفتگو کی اس سے یقیناً اس کو غصت ملی ہے اس قفتگو کو جو آپ نے آغاز کیا جس طرح میرا جاناً تک خیال ہے جو جس کی طرف وسی بھائی نے اشارہ کیا آپ نے کہا پینٹنگ جیسے وسی بھائی نے کہا کہ اگر ہم تصویر بناتے ہیں عورت کی وہ لباس میں ہو یا بے لباس ہو تو وہ ایک مکمل عورت کی نظر ہے اس پینٹنگ میں اور یہ بھرپورا انداز میں اس کو دکھائیں گے جیسا چاہیں گے لیکن وہ ایک ہی اس کا عورت ہوگا جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے دکھا دیا اور جو دیکھنے والا ہے وہ اسی چیز کو دیکھے گا جو انہوں نے دکھایا ہے کہ نہیں وہی تک میں دکھتے ہیں وہی تک میں دکھتے ہیں یہ بہت ہی ایک ہی تک میں دکھایا ہے پھر یہ دور میں جیسے ایسے وقت آگے پڑھا ہے اس میں پھر موانس کا صحیحہ بھی استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ خالد بھائی نے شیر پڑھا جیسا ہے ویسے بھی پڑھا پھر اس کا موانس کر کے بھی پڑھا تو جب ہم اس شیر کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں کہ جب ہم مذکر رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا معنی نکل رہے ہیں اور جب ایک لفظ کو یعنی ایک اس کو مذکر رکھ کر دینے سے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے معنی کتنے رہ جاتے ہیں خود رکھ اس میں زندین آسمان کا فرق آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے ایک تو وسط اس کی سمندر سے سمٹ کے قطرے میں آگئے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے دور گزارا ہے اس میں ایک تہذیب کا دامن ہمیشہ انہوں نے چھوٹا نہیں ان کے ہاتھ سے انہوں نے ہمیشہ اس کو پیشے نظر رکھا ہے اب بات اب چاہے آپ عورت کی کر رہے ہوں یا مرد کی کر رہے ہوں اپنے محبوب کی کر رہے ہوں مذکر کہنے محبوب آپ کا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر ہم مرد کا سیغہ رکھ کے استعمال کریں گے اس میں بلاغت بھی آئے گی غصت بھی آئے گی اب یہ سننے والے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ اس کو عورت سمجھ کے اس کے معنی کو ڈسکلوز کریں یا مرد سمجھ کے کریں اس میں ایک تھیلاؤ آ جاتا ہے اور تہذیب کا تعامل کی نہیں چھوٹا اور اگر اسی بات کو ہم بھول کے بیان کرتے ہیں جیسا کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے آپ تو زمانہ بلکل یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے مون کے بھول زمین پہ گر چکا ہے اب جو جس طرف شاہر ہی جس نحص پہ پہنچ چکی ہے اس میں تو سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے بلکل کوپل ہی جس طرح سے سمجھے کہ میرے سامنے دنسٹرک پہنٹنگ ہے تو اسی طرح اس کو کھول کے بیان دیا جا رہا ہے اس میں کیا ہوا ہے اس میں ہم نے دو چیزوں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جانے دیا ایک جو ہماری اخلاقیات قدریں تھی دوسری بات جو ایک معنی کی اوسط تھی یہ ہے آپ کی بات اس کو پر جانے کانکیو جاتی ہے مجھے مجھے پاس میں نے کہا آپ اس کو پر جانے وہ بہت 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 کرنے میں ہی کہہ رہا ہوں مصبری جانے اس میں اخلاقیات اگر ختم ہو رہا ہوگی ہیں تو پیکاسو نے جتنا کام کر گیا وہاں پر جا کے اخلاقیات ختم چکے ہوگی ہیں لیکن یہ کہ وہ ختم نہیں ہوگی مصبری جانے ایک انتہائی سچ کی زبانیں ایک ایسے سچ کی زبانیں جو کہ آپ پہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ پینٹنگ ہے کیا یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے شاعری جانے اس میں کہیں شکوک و شبھات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنے حساب سے لے لیتا ہے مسکر کی صورت میں یا محمدس کی صورت میں پینٹنگ میں اگر عورت بنی ہوئی ہے چاہے کسی بھی حالت میں ہوگی وہ عورت ہی ہوگی ہے وہ مرد نہیں ہوگی یا کوئی درمیان کی چیز نہیں ہوگی وہ وہی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مصبری جو ہے وہ سچ پینٹ اسٹینڈ کر رہی ہے یہ آپ کو دیکھیں اگر آپ بھی شبیر بھائی آپ بھی جو ہے نا آج ایک ایسا شیئر کہہ دیں جو کہ مونس اس میں ہوگی تو ایسی صورت میں پتہ چل جائے گا کہ آپ گھر میں بھی داخل ہو سکیں گے ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں بڑے دبنگ انداز سے عورت کو پینٹ کر کے کسی بھی حال اپنے پینٹ کر دیں تو ہم بہت سچ کے اوپر پڑے ہوگی تو یہ شاید نہیں کہیں ہی ایسا میرے خال سے یہ میری آخری بہنس تھی اس کے بعد میں بات نہیں کروں یہ بات آپ کریں گے کیونکہ میں تو آپ پر سوال اٹھا رہا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شاید مصوری میں پینٹنگز میں خاص انداز میں ایک قطعیت کے ساتھ چیزیں پیش ملاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمبولیکلی جتنی بھی پینٹنگز ہم اس کو ایک طرف کر رہے ہیں اور ان پر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کو فن کا درجہ ہی نہیں دے رہے ہیں جتنی بھی علامتی پینٹنگز ہیں اس میں تو سمبولیکلی جو ہے فیسز بھی میں دیکھتا ہوں ان کو بتانا ہو جاتے یا زنانہ ہیں پینٹنگز وہ مالوں نہیں ہو رہا ہوتا یہ تو اشکال کی بات میں کر رہا ہوں لیکن اشکال جہاں چھپی بھی ہوتی ہیں گنتی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے ایک آرٹس لیکن وہ بیان کیا کر رہا ہے اگر وہ یعنی اگر کھل کر کیوں نہیں بیان کر رہا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیداری کے ساتھ بیان کرے اور اپنا پورا بیان کرے چیزیں کہ وہ کیا بنا رہا ہے لیکن وہ کیوں چھپا رہا ہے اس بات کو جو بیان کرنا چاہتا ہے اسی کوئی چھپا دی رہا ہے اور یہی اس کا فن ہے اور یہ پوری تحریک ہے ڈائیڈی سے بلکلی کری اور اس میں بہت کچھ بنایا گیا عورت بھی بنائی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر آرٹس جو ہے عورت کو بلکل واضح انداز میں ہی بنا رہا ہو اچھا عورت کو بنانے کی بھی انداز ہیں ظاہر ہے عورت کو جمالیاتی انداز میں ایک آرٹس آپ خود ہیں آپ کی بہت ساری پینٹنگ جہاں لگی ہوئی ہیں اگر وہ فیس نہ دیکھوں تو وہ عورت کا وہ کون سا فیس ہے جس میں ایک شکل میں کرستگی ہے اور وہ عورت ہے یا نہیں ہے آیون آپ نے بہت ساری پینڈککو لگی ہوئی ہیں اس میں بھی مردانہ پر ہے یہ سامنے ہے یہ بھی سیمولیکلی ہے تو عورت ہر ہم جہاں بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اچھا ایک جمال کی بات کر رہے ہیں اور جمال کی جہاں بات کر رہے ہیں وہ پوری پویٹری میں بھی عورت یا جمال ہم باظر طور پر بات کر رہے ہیں تو ہم ویسال کی بات کریں تو جیسے فراغ کی شائری ہے ذرا وثال کے بعد آئینا تو دیکھ دوست تیرے جمال کی دوشیز بھی نکھ رہے ہیں اور اگرچہ خوب ہے پاکیس کی حسن اگر آبا گئے ہو تو آؤ تمہیں خراب کرے یعنی جمالیاتی شائری جو ہے یا پینٹنگ میں میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ نازل کام ہے زیادہ سے ملائری کا کام اور اس میں ذرا سا بھی ہم اپنی سطح سے جو کہ فکر کی سطح ہے خیال کی سطح ہے تیزی کی سطح سے گر جائیں تو سارا جو ہے وہ چیز ہی گر جاتی ہے اس لیے جمالیاتی پوٹری کرنا یا تمہتا ہوں یہ پینٹنگز کرنا اس کی میار پر قرار رکھنا یا رومینس کو لکھنا اور اس عمایت کے ساتھ لکھنا عمایت کی بات اصل میں ہو رہی تھی جو کہ شبیر نے بھی کی شائری میں جہاں عمایت ہے اور جو آپ نے کہا کہ خوف ہے خوف نہیں ہے وہ ایک عمایت ہے جو اس کی برسط کی طرف دلیل دال کرتی ہے اور دلیل ہے تو وہ بہت خوبصورتیاں ہیں اس کے اندر اور مانے یہ بہت ساری تہیں اس کے اندر پوشید آئیں وہ عمایت جو ہے آرٹ کی آرٹ کی بہت اچھی شکل ہے اور آرٹ کو گہرائی دیتی ہے جائے پوٹری میں آیا آپ کے جائے پیٹنگز میں آئے اور عورت اگر جہاں بے تھنگے پن سے لکھی جائے گی چونکہ بحبوب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بہت بلند درجہ دیتے ہیں ہم اس طرح پر رکھتے ہیں کہ جہاں اس سے برابر کوئی آ نہیں سکتا بہت 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 بھی نہیں آتے ہیں یعنی کینٹر کی جو ہے وہ بھی اس کوئی کوشش کرتا ہے کہ محبوب سے چار طرف پیچھے رہے اور اقلقل عبادت کے درجے پر اپنے محبوب کو ہم رکھتے ہیں محبوب کو رکھنے کا مطلب پر یہ ہے کہ ہم اس کی ہر چیز کو بھی اس کی پاکیزگی کو بھی اس کی مرسل کو بھی اس کی جمال کو بھی اور اس تعلق کو بھی وہاں رکھتے ہیں شاید پینٹنگ کیوں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا میرا خاندر جیسا وہ شیر دور بیٹھا دور بیٹھا کوہارے بھی اس سے عشق بھی نہیں ہے اگر بھی نہیں آتا اس میں دلے کے لئے سب آپ کی باتوں کو فرمیل نمجہ دے رہا ہوں بہت جاتا ہے دیکھیں سمبولک کا لفظ اگر کہیں آیا شائری میں کبھی سمبولک کا لفظ عشق بھی نہیں پا شائری میں بالکل ہے شائری تو اچھا اگر شائری میں ہوا بھی ہے شائری میں عدم کی ساری تیاری کی شائری شائری کی ساری تیاری آرٹ کی ساتھ چلی اب یہی بات کو کمپلیٹ کرنے دینا شائری میں اگر ہے بھی میں بھی شائری کو بہت عرصے سے بات کرتی میں بھی جب سے پیدا ہوں جب سے اس طرح کی چیزوں کی طرف کا وجہ دی میں کہہ رہا ہوں سمبولک جو اگر ہے بھی تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ رہی ہوتی ہے جس کا سمبل جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا کہ کس بات کے بارے میں بات کی جانے ضروری نہیں ضروری نہیں اس سے سن ٹائم نہیں ہوگا فرانسی سی شائری جتنی بھی تھی جو بودلیر کی وہ رامبو کی وہ وہاں سے آکے میرے جی پیدا ہوئے میرے جی کے نظمیں آپ پڑھ لیں میرے جی کے نظموں وہ کھول کے دیکھ لیں آپ میرے جی پی سب سے بڑا الزام تو یہی ہے کہ بھائی کو کہنا کیا چاہتا ہے مادم نہیں ہوگا لیکن میرے جی کے اوپر بات کرنے میرے جی کے اوپر بات کریں گا تو یہ آپ جو ہے نا جو کچھ بھی ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں وہ شاید آگے نہیں جا سکتے گا کیوں بھی آذر کرنے ان کے بہت بڑے مسائل تھے تو اس تو پر بات نہیں آگے دیکھیں وہ ایک ہے لیکن میں سمبولک وہ ان کا خاند ام لگ ہے تین شخصی ام لگ ہے میں کہہ رہا ہوں سمبولک اللہ صاحبت یا باہت سے سمبولک کا جب لوگ اس کمان بلکل لیکن ہے کہ آپ اس کو قطعی نظرانداز نہیں کر سکتے اس بات کیا کہ آرٹ میں چتنی بھی تحرین کے پیدا ہوئی ہیں وہ لٹریچر پر اثرانداز نہیں ہے بلکل ہوئی ہے بلکل لٹریچر پر انتہائی اثرانداز ہوئی ہے تو لیکن تو علامت نگاری تو افتانی کے اندر جبر کا سار آفتانہ وہی ہے جس میں یہ اللہ ہی نہیں ہو رہا اور آفتانہ ایسے سور پہ تحانی سے دور گئی میں سمبولیٹی بات کر رہا تھا آپ کو وہ لفظ کو میں نے پکڑ لیا ہوں میرے لفظ کو جہن سے ہے کیلئے نہیں کسی بھی بھی بسیں سمبولز وہ کسی بھی چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ سمبول کس مقصب کے لئے استعمال دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ نے ادھر کی پینٹنگ یا ادھر کی پینٹنگ یہ جو پیچھے پینٹنگ لگے ہوئی ہے یہ عورت بن گئی ہے یہ مرد نہیں ہے یہ عورت اور مرد کے دمیان کی چیز نہیں ہے بلکل نہیں یہاں قالت بھائی یہ آپ کو شاید آپ کا شوق تو ایسے بھائی نہیں یہ تو بنانے والے کا شوق ہے یہ تو بنانے والے کا شوق ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے نہیں نہیں تو یہ والی چیزیں یہ اگر اتنی دھیانت اور عورت ہے تو میرا فال میں آپ کی بھاگیا ہے نہیں اب ایک بات ہے دیانت کی بات ہے اگر فرض کریں گے تو خاتون جیسے پیر میں نے خاتون ملائی ہے اگر اس سائز بھی خاتون جانے ہیں میرا ہمارے اور آپ کے سامنے آ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب یہاں سے بھاگ لیں گے یہ دروازروان بھاگ لیں گے بھاگ لیں گے آسے بھی نظر آئیں گے ہم اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہنے کے سائز میں آ رہے ہوتی ہیں ہم اگر یہ فرض کریں کہ جو بھی سائز ہیں اس سائز میں ہم عورت کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہم اس عورت کو اس سائز کو دیکھتے ہوتے ہیں یہ سمبلز کلاتے ہیں یہ سمبلک چیزیں کلاتے ہیں یہ تو ایک عورت ہے اس پر سمبل کیا ہے عورت کے علاوہ کیا بنا رہے ہیں اب آپ یہ عورت کے علاوہ کیا ہے عورت کے علاوہ چھوڑتے ہیں یہ سمبل عورت ہے تو یہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ واقعی بھاگ جائیں گے آپ دراملی عورتیں بنا رہے ہیں نہیں آپ کا کیا خیل ہے کہ میں وہ چھوٹا بخاری میں پھڑے ہوئے وہ عورتیں ہیں جو کہ آدھی راپ پہ پکھار رہی ہوتی ہوں وہ بنا رہے ہیں نہیں نہیں آپ صبح والی عورتیں بھی بنا سکتے ہیں آپ شام والی عورتیں ہیں تو پہر والی عورتیں بھی بنا سکتے ہیں خیر آپ تو یہ ہے کہ واقعی بہت بڑا موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے اس پہ ہم نے نا ہم اس پہ نیکس ٹائم بھی ڈسکس کریں ہم بارا کریں یہ تو ایک ایسا موضوع ہے ہاں بات کریں جب بھی بات کریں گے مجھے صحیح اس لیے بہت سارے بہت سارے مجھے سوالات کریں گے مجھے سوالات کریں گے یہ سوالات اور مجھے جو ہیں وہ ہمیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اس گفتگو کو ایک اور بات بھی کریں اور مزید اس کی پرتیں کھولیں اور سمبلز پہ بھی بات کریں اور پوئیٹیل سمبلز بہت زیادہ ہیں ظاہر ہیں اور بہت تحریک کے تحت رہے ہیں افثانے میں بھی ہیں نوبل میں بھی ہیں جنب کھلی ایک ایسا نوبل ہے جو سمبلز پہ ہی ہے اور اب تو ایسے نوبل لکھے جا رہے ہیں جو انٹی نوبل ہوتے ہیں تو سمبلز تو اور جینا ہیں ظاہر ہیں پوئیٹری میں عام طور پر بھی شاعر لکھتے ہیں اور آرٹس بناتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ تحریکیں جو چلی ہیں آرٹ کے اندر وہ شاہدی میں بھی آئی ہیں شاہدی نے بھی وہاں متاثر کیا آرٹ نے یہاں متاثر کیا لیکن پھر آپ عدب و فنونامے میں خالد مرین کو اجازت دیجئے اور یہ گفتگو جو بھی ہوئی ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ کو جاید کھلا دیں لیکن یہ گفتگو ہے بہت مزے گی تو کرس گفتگو کو جاری کریں گے عدب و فنونامہ زندہ بات پاکستان پائیں گے موسیقا